موسیقی اسلام علیکم تو کیسے سے تو تبیئر فرنڈز آج ہم بات کریں گے ہرامانی کے پانچ بہترین اور مشہور ڈرامو کے بارے میں تو اگر آپ ہرامانی کے بہترین اور ان کے بہترین ڈرامو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں فرنڈز ہرامانی نے جب سے شو بیز انڈرسٹری میں قدم رکھا ہے تب ہی سے اپنی شاندار اداکاری کی بنابر یہ ایکٹنگ کے دنیا میں اپنی دھاک بٹھانے میں کامیاب ہو سکی ہیں یوں تو ہرامانی نے کافی زیادہ ڈراموں میں اپنے اداکاری کے جہور دکھائے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے پانچ ڈرامے ہیں جو کہ کہانی اور اداکاری کی بنا پر مناظرین کو سب سے زیادہ پسند آئے فرنڈز ڈراما سیریل یکین کا سفر اپنی زبردست کاسٹ اور اچھی کہانی کے وجہ سے نمبر پانچ پر آتا ہے اس ڈرامے میں ہرامانی نے گیتی کا کردار ادا کیا ہے جو کہ بریسٹ اور دانیال کی بیوی ہوتی ہیں گیتی اور دانیال کی ارینج میریج ہوتی ہے جس کے بعد آہستہ آہستہ ان دونوں میں محبت ہو جاتی ہے اس ڈرامے میں ہرامانی کے علاوہ دیگر کرداروں میں سجل علی، آہد رضامیر اور شاز خان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے یہ ڈرامہ 2017 میں نشر کیا گیا اور اگر اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ٹی وی کا یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور جس کے بعد چوتھے نمبر پر جو ڈرامہ آتا ہے وہ ہے ڈرامہ سیریل سونی آرہ جس میں ہرامانی اور جنید خان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے اس ڈرامے میں ڈاکٹر تلال کا کردار ادا کیا ہے جبکہ ہرامانی نے ان کی بیوی روشنی کا کردار ادا گیا ہے اس ڈرامے میں بھی آپ کو ہرامانی اور جنید خان کے درمیان کافی اچھی لاو سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر تلال اور روشنی کو اپنی محبت میں کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو آپ یہ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرامہ 2017 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا اور اب اے آر وائی ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل پر موجود اس کے بعد نمبر 3 پر جو ڈرامہ آتا ہے وہ کافی زیادہ سنجیدہ سٹوری کے ساتھ آتا ہے اور اس ڈرامے میں ہرامانی جنہوں نے روحی کا کردار ادا کیا ہے روحی کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ڈرامے میں ہرامانی کے علاوہ دوسرے صفحے وال کے ایکٹر بھی کام کرتے ہیں جن میں علی باس، انم فیاض اور علی خان شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ ہرامانی جنہوں نے اس ڈرامے میں روحی کا کردار ادا کیا ہے اس کی شادی ولید یعنی علی عباس سے ہو جاتی ہے لیکن شادی کے بعد کافی عرصے تک ان کے گھر کوئی علاق پیدا نہیں ہوتی جس کے وجہ سے ولید دوسری شادی کر لیتا ہے اور وہ دوسری شادی اکرا سے کرتا ہے یعنی انم پیاس سے پرنڈز آگے چل کر اس ڈرامے کی کہانی کافی زدہ سنجیدہ ہو جاتی ہے جب روحی کے گھر ایک بیٹی پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد روحی پر بد کردار ہونے کا الزام لگ جاتا ہے اگر آپ یہ سنجیدہ سٹوری جاننا چاہتے ہیں اور اس ڈرامے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ڈراما جیو ٹی وی کے افیشل یو ٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ 2018 میں نشر کیا گیا تھا اس کے بعد نمبر دو پر ڈراما سیریل دل موم کا دیا آتا ہے اس میں ہرامانی نے عمران شرف کے مدد مقابل کردار ادا کیا ہے ہرامانی نے اس ڈرامے میں دمگنت جبکہ عمران شرف نے اس ڈرامے میں اذر کا کردار ادا کیا ہے ان دونوں کرداروں کے علاوہ اس ڈرامے میں نیلہ منیر نے الفت کا اور یاسر نواز نے افضل کا مرکزی کردار ادا کیا ہے اور اگر آپ کو ہرامانی کی سنجیدہ اداکاری بہت زیادہ پسند ہیں تو آپ کے لئے یہ ڈراما بہت زیادہ پرفیکٹ ہے یہ ڈراما عمران شرف اور ہرامانی کی زبردست کمیسٹری کے ساتھ ساتھ دیگر اداکاروں کے زبردست اداکاری اور اس ڈرامے کی زبردست سٹوری کے وجہ سے ناظرین میں کافی زیادہ مقبول ہوا تھا یہ ڈراما 2018 میں اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا اور اب اے آر وائی کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے فرنڈز اب صرف نمبر ون پوزیشن رہ گئی ہے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہرامانی کا وہ کونسا ڈراما ہے جو اس لسٹ میں نمبر ون پر آتا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں 2019 میں لگنے والا ڈراما سیریل دو بول ہرامانی اور افان وحید کی زبردست کہانی اور زبردست اداکاری کی وجہ سے ناظرین میں بہت زیادہ مقبول ہوا اور اس ڈرامے نے مقبولیت کے ایسے ریکارڈ توڑے کہ اس نے ہرامانی اور افان وحید کا مکمل طور پر کیریئر تبدیل کر کے رکھ دیا اگر یہ کہا جائے کہ افان وحید اور ہرامانی کو بدر کا کردار ادا کیا ہے بدر جو کہ گیتی کے ابا کا مرازم ہوتا ہے لیکن وہ بچپن سے ہی گیتی سے محبت کرتا ہے دوسری طرف گیتی بدر سے بہت زیادہ نفرت کہتی ہے اور سمیر نامی ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بعد میں بدر نے گیتی کو کیسے حاصل گیا اور پھر گیتی کو بدر کے ساتھ شدید محبت کیسے ہو گئی تو آپ کو یہ ڈراما دیکھنا ہوگا جو کہ اے آر وائی ڈیجٹل کے افیشل چینل پر موجود ہیں تو یہ تہیر آمانی کے پانچ بہترین ڈرامیں آپ کو ان میں سے کون سا ڈراما زیادہ پسند ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ متقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی مقصود ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو نجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا دیں میں اس پر ویڈیو بنانے کی ضرور کوشش کروں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ